ویلکم بیک ٹو ٹوپل ایس کلاسز آج ہمارا سٹیسٹکس کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم دیکھیں گے فائیو بیسکس اور فائیو فنڈامنٹلز اپ سٹیسٹکس اس میں ہم کچھ بیسک اور فنڈامنٹل ٹرمز سیکھیں گے سٹیسٹکس کے ریلیٹڈ جو آگے والے لیکچرز میں ہمیں بار بار یوز کرنے ہوں گی اس لئے میں چاہتا ہوں یہ ٹرمز یہاں پہ ہی ایک کی باری میں کلیر ہو جائے ٹھیک ہے چلیے آج کا جو لیکچر ہے بہت امپارٹنٹ ہے ان ٹرمز کو اگر آپ ایک بار سمجھ گئے تو آگے والے سٹیسٹکس آپ کے لئے ایزی ہو جائے گی سب سے پہلے ٹرم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ویریبل کیا ہوتا ہے دیکھ لیجئے دنیا میں جو کوئی بھی چیز ہے اس کے ریلیٹڈ کچھ اٹریبیوٹس یا کچھ کریکٹرسٹکس رہتے ہیں جنہیں ہم خوبیاں کہتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے for example ایک شخص ہے یہ شخص ہے اس شخص کے ریلیٹڈ اگر میں اس کے کریکٹرسٹکس یا اس کے اٹریبیوٹس دیکھوں گا تو اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں اس کا سکن کلر کیا ہے اس کا جنڈر کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا ڈیو بھی کیا ہے یہ سب ہی آ جاتے ہیں اس کے کریکٹرسٹکس یا اس کے اٹریبیوٹس ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم ایک کار کو لیں گے ایک کار کے اٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں اس کار کا کلر کیا ہے یہ کون سے موڈل کی کار ہے اس کا انجن کتنے سی سی کا انجن ہے ٹھیک ہے یہ سب ہی کہلاتی ہیں اٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس آف ایک کونٹیٹی کسی بھی کونٹیٹی کسی بھی آئیٹم کے لیٹیڈ اگر ہم اس کی کریکٹرسٹکس جانے اس کے اٹریبیوٹس جانے انہیں ہم کہتے ہیں attributes اور characteristics of a quantity اب آجائے یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز سکھاتا ہوں اگر ہمارے پاس ایک class ہوتا ہے for example ہم class 10 لیتے class number 10 ہم لیتے ہیں اس میں بہت سارے بچے ہیں اگر میں یہاں بات کروں میں آپ کو بتاؤں گا اس class کا نام کیا ہے یہ کونسا class ہے آپ بتائیں کہ مجھے class 10 ہے ان سبی students کے لئے یہ class 10 common ہے یہ ہر ایک student کا جو class number ہے وہ ہے 10 یہ quantity کہلاتی ہے constant quantity یاد رکھے گا اچھی طرح سے یہاں پہ دیان رکھے گا جو quantity change نہ کریں اپنا value اسے ہم کہتے ہیں constant quantity ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے ان students کے لیتے اگر ہم جانیں گے ان کے نام جو ہیں ان کے names ٹھیک ہے اگر ہم ان کے gender کی بات کریں گے ان کے ڈیو بی کی بات کریں گے رول نمبر کی بات کریں گے یہ سبی ان کے attributes یا ان کے characteristics ہیں لیکن یہ اپنا value change کر لیتے ہیں ہر ایک student کا نام same نہیں ہوگا ہر ایک student کا gender same نہیں ہوگا کچھ girls ہوں گے کچھ boys ہوں گے ہر ایک student کا ڈیو بھی کامن نہیں ہوگا تو ہر ایک student کا رول نمبر بھی کامن نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے unique identity یہ رول نمبر ٹھیک ہے وہ quantity جو change کرتی ہے اپنی value اسے ہم کہتے ہیں variable guys دیکھ لیجئے for example اگر اس class میں students ہے بہت سارے students ہے اگر ایک class test کی بات کریں تو کسی out of 10 اگر ہم marks دیں گے تو کسی student کے out of 10 5 بھی آ سکتے ہیں تو کسی کے 6 آ سکتے ہیں کسی کے 7 آ سکتے ہیں کوئی بہت brilliant ہوتا ہے تو اس کے 10 out of 10 آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں گے class marks جو آپ کے students کے ہیں یہ marks ایک attribute رہا تو marks یہاں پر different آ جاتے ہیں ہر ایک student تو اس quantity کو ہم کہیں گے variable وہ characteristic وہ attribute جو change ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں variable اگر ہم ان کے class کی بات کریں گے تو class 10 ان کا class ہے تو class number 10 جو ہے یہ ایک quantity ہے جو constant quantity ہے لیکن یہاں پہ ان کی class marks کی بات کریں گے تو یہ marks یہاں پہ change ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں variable quantity clear guys ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ جو data آ جاتا ہے اگر میں class کی بات کروں class 10 آ جاتا ہے تو یہ سب کے لئے کامن ہے تو اس کی وجہ سے میرے پاس data بہت کم آ جاتا ہے اکثر data جو میرے پاس آ جاتا ہے وہ اسی variable quantity کی base پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا class number جو میں نے یہاں پہ class 10 بتایا لیکن ان کا role number الگ ہوگا ان کا ڈیو بھی الگ ہوگا ان کا نام مالگ ہوگا تو یہ میرے اس پاس سبھی variable quantities variable characteristics بن جاتی ہے اور ان کے related جو مجھے data مل جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں variable data variable characteristics کی وجہ سے میرے پاس جو data آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں variable data کیا کہتے ہیں variable data ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے variable attribute اور characteristics of an item that is being analyzed جس کے کوئی ایک کرکش لیں گے for example ہم class marks کی بات کریں گے یہاں پہ یہ میرے پاس ایک attribute رہا کسی کے پاس 5 آئے کسی 6 آئے کسی 7 آتے ہیں کسی 8 آتے ہیں یہ ہمارے پاس ابھی ایک ایسا کرکش ہے جس کو ہم analyze کر رہے ہیں class marks تو اس سے ہم کہتے ہیں variable اسی طرح جب ہم research کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے attributes رہتے ہیں بہت سارے variables رہتے ہیں for example اگر ہم کسی class کے بات کریں یہاں پہ name رہتا ہے یہاں پہ rule number رہتا ہے یہاں پہ ڈیو بھی ہے یا address ہے یہ میرے پاس بن جاتی ہیں سبھی attributes اور جو data میرے پاس اس class کے related ہوگا وہ انہی attributes کے بنا پہ بن جاتا ہے یہ میرے پاس جو data بن جاتا ہے انہیں attributes کے بنا پہ اس سے ہم کہتے ہیں data set کیونکہ اس میں بہت سارا data مل جائے گا اس data کو ہم کبھی data set کہتے ہیں جو ہماری analysis کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر میں خالی roll number کی بنا کوئی data collect کروں خالی میرا concern ہوگا کہ ان کا roll number کیا ہے تو میرا a key variable بن جاتا ہے roll number تو اسی کے basis پہ data collect کرتا ہوں دیکھ لیجئے اب ہمارے پاس جو variable کے بنا data آگیا اب آپ کو سمجھ آگئے کہ variable ہوتا کیا ہے وہ characteristics جس میں value change ہو جائے اکثر ہم mathematics میں x سے denote کرتے x رہتا ہے ہمارے پاس value x کیوں کیونکہ value change ہوسکتا 1 بھی put on value کر سکتے 2 بھی put value کر سکتے 3 بھی put کوئی بھی value اس کوئی variable کہتے ہے چلے اب ہمارے پاس ایک variable ہو سکتا ہے ایک variable کے بنا پر data ہو سکتا ہے 2 variable کے بنا پر data ہو سکتا ہے 3 variable کے base data ہو سکتا ہے جتنے variables آپ لینا چاہے اتنے variables کے بنا پر data set بنا سکتے ہیں پہلے یہ data variable کے بنا پر ہے اس لئے ہم اسے کہتے ہیں variate data یہ changing data ہے اگر ایک variable ہم ہم کہتے ہیں guys univariate data clear وہ data جو ہمارے پاس ایک attribute کی بنا پر آجاتا ہے اسے ہم کہتے univariate data example لیجئے میں نے ابھی بتایا کہ data set کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہت سار data ہوتا ہے بہت سار attributes کی بنا پر جو ہمارے پاس data آجاتا ہم data set کہتے ہیں چلیے data set that involves only one variable میں نے بھی کہا uni means one and variable وی variable کے بنا جو data آجاتا ہے ہم کہتے univariate data اگر ہم کسی country کی data لیتے ہم دیکھ for example یہاں پر country کا نام لکھتا ہوں country ہے ایک سیڈ میں دوسری سیڈ میں height ٹھیک ہے یہاں پہ for example india لیتا ہوں میں india میں height اگر normal height جو ہے 5.11 every age height کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر ہم for example china کی بات کریں وہاں پہ تھوڑا height کم رہتا ہے 5.8 رہتا ہے European country لیں کوئی Turkey میں ہم height دیکھیں گے تو وہ کتنا رہتا ہے for example 6 feet رہتا ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم جہاں پہ ہمارا concern جہاں پہ ہمارا consideration صرف ایک variable پہ رہتا ہے ہمارا یہاں پورا consideration کس پہ ہے height بین بین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر country میں height کتنی ہے average height کتنی ہے ہر ایک انسان کی تو یہاں پہ ہمارا ایک variable ہے under consideration جب ہم ایک ہی characteristics کو consideration لے تو اسے ہم کہتے ہیں univariate data یہ میرے پاس جو data آگئے اس سے کہیں univariate data clear یہاں پہ صرف ہم نے ایک characteristic attribute کو consideration میں لیا جو height height کے بنا پہ ہمارے پاس data آگیا اس data کو ہم کہیں univariate data clear چلیے اب آجاتے ہیں by variate data کیا ہوتا ہے by means two and variate data means variable data تو یہاں پہ دو attributes کے بنا پہ data تیار کرتے ہیں data set that involves two variables ہمارے پاس data set میں دو variables جو data آجاتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں by variate data اگر اسی data کو یہاں پہ میرے پاس height ہے age for example اگر ہم اندیا کی بات کریں یہاں پہ اگر 10 سال اگر 10 سال کا بچہ ہو اس کی height رہتی ہیں for example 4 feet 3 feet 20 سال کا لڑکا ہو تو اس height رہتی ہے 5 point 6 feet ٹھیک ہے اگر 30 سال کا لڑکا ہو اس کے height رہتی ہے for example 5 point 7 feet 40 سال کا ہو اس کے بعد اس کی height رہتی ہے 5 point 7 feet ٹھیک ہے اس سے آگے height زیادہ نہیں بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا جو میرے پاس ڈیٹا آگئے ہم خالی انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا یہاں پہ کامن ہے دیکھ لیجئے اگر یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے دو variables کو consideration میں لیا ایک height کو consideration میں لیا اور age کو consideration میں لیا دو variables یعنی دو attributes کو ہم نے at ویری ہو جاتا ہے یہاں پہ height بھی ویری ہو جاتا ہے تو جب ہمارے پاس data آجاتا ہے دو variables کے بنا پہ age ایک variable ہے اور height دوسرا variable ہے اس data کو ہم کہتے ہیں guys by variate data clear چلیئے اسی طرح اگر ہمارے پاس تین attributes کے بنا data آجاتا ہے اس data کو ہم کہیں try variate data چار کی بنا پہ آجائے گا چار attributes کی بنا پہ آجائے گا تو اسے ہم کہیں get tetra variate data and so on ٹھیک ہے اب تین سے زیادہ دو سے زیادہ جب بھی ہمارے پاس attributes ہم use کرتے ہیں اس سے ہم commonly جنرلی اسے ہم کیا کہتے ہے multivariate data data sets that involve more than two variables four data sets جس میں دو سے زیادہ variables use ہوتے ہیں data collect کرنے کے لئے اسے ہم کہتے ہیں multivariate data multi means many attributes رہتے ہیں ٹھیک ہے اور انہی attributes کے بنا پہ data collect ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں multivariate data example ہم لیتے ہیں یہاں tri variate کی اگر ہم دیکھیں گے ہم نے ہائٹ کی بنا پہ دیکھا اور age کی بنا پہ دیکھا اور اب ہم اور ایک چیز ایڈ کریں گے وہ ہے gender کی base پہ for example اگر ہم gender لیں گے for example male اگر ہم کی age 10 ہوگی تو اس کی height کیا ہوگی اس کی height for example 3 feet ہوتی ہے لیکن اگر ہم female لیں گے تو female اگر 10 سال کی ہوگی female child 10 سال کا ہوگا لیکن اس کی age 2.7 feet ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم male لیں گے اس کی age 20 years ہوگی ایک male candidate ہے ایک male person ہے اس کی age 20 years ہے تو اس کی height ہو جاتی ہے 5.6 feet ٹھیک ہے لیکن اگر ہم female کی بات کریں اس کی average height 20 سال کی ہوگی تو اس کی average height جو رہتی ہے 5.4 feet example بات کروں میں ٹھیک ہے یہاں پہ تین attributes at a time میں consideration میں لی ایک تو میں nes gender لیا دوسرا میں height لیا تیسرا میں نے age لیا میں نے 3 attributes at a time consideration میں لی کیونکہ مجھے ایک data set تیار کرنا ہے یہ جو میرے پاس data set آیا on the base of three attributes اس سے trivariate data کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر چار attributes لیں گے تو اسے ہم کہیں tetra variate data لیکن commonly ہمارے پاس دو سے زیادہ attributes جب بھی آ جاتا ہے اس data set سے جو data آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں multivariate data اب اگر آپ سے پوچھا جائے what is univariate data تو آپ directly کہہ سکتے it involves only one attribute at a time it involves the data is based on the base of one attribute on one variable only اگر آپ سے پوچھا جائے what is bivariate data تو آپ directly کہیں the data which is being collected is on the base of two variables or two characteristics or two attributes clear اگر آپ سے پوچھا جائے what is multivariate data تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ trivariate بھی ہو سکتا ہے tetra variate بھی ہو سکتا ہے لیکن commonly اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں multivariate data تو multivariate data وہ data ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس data بن جاتا ہے collect ہو کے آج جاتا ہے جس میں دو سے زیادہ attributes ہوتے more than greater than two greater than two greater greater than two ہمارے پاس جب attributes ہوتے ہیں دو سے زیادہ attributes جب data collect کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں multivariate data clear guys ٹھیک ہے چلیے اب آ چاہتے ہیں ہمارا دوسرا term جس ہم کہتے ہیں population اور universe ٹھیک ہے all the members or the entire group of units which is the focus of study سب members یا سارا group جو ہوتا ہے جو ہمارا focus up study رہتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں population اور universe اگر ہم پورے دیش کے بات کریں اگر ہمارے پاس انڈیا جو ہمارا country ہے اگر ہمارا اس کا census کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں census کرنا ہے فور اگر سنسس 2011 جس طرح ہوا تو یہ جتنے بھی لوگ انڈیا میں رہ رہ رہے ہیں ان کے متعلق ہمیں جانکاری ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو انڈیا کے لوگ ہے جتنے بھی 130 million population جو ہے یہ جو population ہے پوری 130 million جو ہمارا فوکس ہے ہمارا ریسرچ کیا کرنا ہے ہمیں census بنانا ہے census 2011 جیسے بنانا ہے فور اگزامپل ہمیں census 2021 بنانا ہے فور اگزامپل ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جو بھی لوگ انڈیا میں آ جاتے ہیں ہر ایک باشندہ اسے ہم کہتے ہیں population اور universe جو ابھی ہمارا فوکس up study کیا ہے فور اگزامپل ہمارا فوکس up study ہے انڈیا کا census تو اس میں جتنے بھی باشند آ جاتے ہیں انہیں ہم کہیں گے population یا universe clear چلے ایک اور example لیتے ہیں فور ایک district ہے ہم کسی بھی district بات کریں ہم ڈوڑا district لیتے ہیں ہمارا اور اس ڈوڑا district کا ہر ایک باشند ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے یہ پورا جو ڈوڑا district ہے اس میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں جتنے بھی اس میں باشند رہ رہے ہیں اسے ہم انہیں ہم کہتے ہیں population ٹھیک ہے نورملی بھی population کہتے ہیں لیکن یہاں بھی statistics میں انہیں population دیکھنا ہر ایک شخص کے پاس جانا ہے یہ پڑا لکھا ہے یا نہیں ہے اگر پڑا لکھا ہے تو یہاں پہ یہ سبھی لوگ جو بنتے ہیں ہمارے پاس بن جاتے ہیں universe اور population سبھی لوگ اسے ہم کہتے ہیں universe اور population ٹھیک ہے اب آج جائیے جو مجھے آپ کو location فور ایسی ریزیڈنشل ایریا فور ایسی مائناٹی ایریا کے بات کر رہا ہوں یا آدھی واسی جو لوگ رہتے ہیں کسی village میں رہ لئے ہیں فار فلنگ ایریا میں وہاں جا رہا ہوں ریسرچ کرنے کے لئے وہ جو پورا گاؤں میں جتنے بھی باشندے ہیں یہ سبھی باشندے جو میرے لئے ہیں یہ universe ہے یا population clear ہوا population کیا ہوتا ہے وہ سبھی باشندے وہ سبھی items یا وہ سبھی members جو میرے focus up study میں آ جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں population اور universe چلیے اب آتا ہے دوسرا term parameter 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 کیا ہوتا ہے for example اگر ہمارے پاس کوئی equation ہوگا x plus 2 is equal to 3 یہ میرے پاس ایک equation ہے اس equation میں اگر میں کوئی بھی value ڈال سکتا ہوں جو value میں اس ویریبل میں اس سے ہم کہتے ہیں parameter اس طرح ہمارے پاس اگر computer science میں ہوتا ہے parameter parameter ہم اس کو کہتے ہیں for example ہمارے پاس ایک function دیں گے یہاں سے ہی 2 3 ہمارے پاس 2 values ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہاں پہ parameters وہ values جو ہم کسی variable میں ڈالتے ہیں انہیں کہتے ہیں parameters لیکن statistics میں یہ بالکل الگ ہے اس لئے میں آپ سمجھا رہا ہوں کہ parameter ہوتا کیا ہے it refers to the characteristics that are used to define characteristics that are used to define a given population or numeric major average income of every individual in a country clear دیکھ لیجئے اگر for example میں نے یہ ہمارا country ہے انڈیا میں نے اس پہ کرنا ہے میں دیکھ نا ہے یہ calculate کرنا ہے کہ ہر شخص جو انکم ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے for example بہت سارے لوگ یہ میرے population بن گئی یہ study of focus ہے تو یہاں پہ ہر ایک باشندہ جو ہے یہ population بن جاتا ہے انکم کتنی ہے for example کسی دو ہزار ہے کسی تین ہزار ہے کسی کی ایک لاکھ بھی ہے for example میں لیتا ہوں کہ average income جو ہے average income جو ہے انڈیا کی وہ 20,000 average income ہے انڈیا کی یہ جو میرے پاس یہ جو میں ایک value لیا ہے یہ represent کرتا ہے پوری انڈیا کی population کو ٹھیک ہے یہ جو میرے پاس numerical value آیا یہ جو میرے پاس numerical major جو ہے یہ پورے انڈیا کو represent کرتا ہے اگر میں 20,000 کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے پورے population کا ٹھیک ہے تو وہ representative جو پورے population کا رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں parameter guys ٹھیک ہے یہ اگر ہم ڈوڑا کی بات کر رہے تو ڈوڑا میں میں research کر رہا تھا کہ اس میں literacy rate کیا ہے تو ڈوڑا کے ہر ایک باشن دے یہ کہ ہمارے population بن جاتا ہے یاد رکھے گا population ہے ہمارے لئے پورا ہمارے لئے population ہے اگر میں دیکھوں گا کہ کوئی بندہ 10th pass ہے کوئی ہے جس پہ 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 60% 60% literacy rate ہے کس دوڑا کی دوڑا کی literacy rate 60% یعنی کی می average نکال کے کہتا ہوں 60% یہ پہ literacy rate ہے تو 60% جو ہے numeric major ہے پوری population کا پوری population کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ پوری population کو represent کرتا ہے وہ جو پوری population کو represent کرتا ہے جو پوری population کا جو representative ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں parameter guys clear ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس for example ہمارا classroom رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس population ہے اگر ہم ایک بندہ لیں گے یہاں پہ ایک student لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اسے ہم class representative بناتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک class سے ایک class representative لیں گے یہ class representatives جو ہیں اس class کا جو رہتا ہے parameter رہتا ہے یہ representative رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے definition میں کیا لکھا ہوا ہے it refers to the characteristics that are used to define the given population وہ characteristic یا representative جو define کرتا ہے پوری population یاد رکھے گا آپ سے question پوچھا جائے گا parameter refers to the numeric major of population یاد رکھے گا پی فار parameter پی فار population یاد رہے گا آپ کو تو ابھی میں نے یہاں پہ example لکھے average income of every individual in a country اگر میں پوری country میں census کیا تو اگر average income بتانی ہے تو 10,000 بتاتا ہوں تو یہ 10,000 represent کرتا ہے پوری population کا تو اسے ہم کہتے ہیں parameter تو numeric major of population is parameter clear چلیے اب آجاتا ہے ہمارے پاس fourth term ہوتا کیا ہے سیمپل اگر ہمارے پاس normal terminology میں ہمیں پتا چلتا ہے ہمارے پاس کوئی شخص ہوتا ہے اس سے blood test کرنا ہوتا کی اسے ہم کہتے ہیں سیمپل یہاں پہ دیکھ لیجیے پہلے definition it refers to the set of observation drawn from the population it is subset of the population selected from the analysis ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے for example مجھے مجھے انڈیا کا پورے انڈیا میں بہت سارے سٹیٹس کا کرنا ہے for example review کرنا یا کوئی سنسز کرنا ہے for example میں جنڈ کے مجھے کوش review کرنا مجھے دیکھنا ہے یہاں پہ literacy rate کیا ہے مجھے دیکھنا ہے لیٹرسی ریٹ کیا ہے اگر میرے پاس اتنے resources نہ ہو کہ جنڈ کے ہر ایک گر گر میں جا کے وہاں کی لیٹرسی پتا کر سکو یہ میرے پاس پورا population بن گیا یہ جنڈ کے جو ابھی میرا ہے مجھے یہاں پہ literacy ریٹ پتا کرنا ہے اب میں جنڈ کے ہر ایک گر میں نہیں جا سکتا میرے پاس اتنا man power نہیں ہے میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے جب میرے پاس man power بھی نہیں پیسہ بھی نہیں ہے تو میں ایسا کچھ کروں کہ مجھے پوری population کا جو ہے analysis یا census نہیں کرنا پڑے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں پورا ہے چھوٹا سا ٹکڑا لیتا ہوں کوئی بھی اس کے بہت سارے ڈسٹکس رہتے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹکس چیز سمجھا رہا ہوں یہاں پہ دیان رکھے گا لیٹریسی ریٹ میرے پاس آیا 60% یا میرے پاس یہ جو پورا جمعو کشمیر یہ میرے پاس پاپلیشن تھا لیکن جمعو کشمیر فردہ ڈیوائیڈ ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ڈسٹکس میں ٹھیک ہے میں نے ایک ڈسٹک کا جو کیا تو مجھے یہاں پہ پتہ چلا اس کا لیٹریسی ریٹ ہے 60% کس کا ایک ڈسٹک کا لیٹریسی ریٹ 60% ہے میں یہ جنرلائز کانسپٹ دیتا ہوں کہ جمعو اڈ کشمیر کی جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ 60% ہے کیونکہ میں مان لیتا ہوں کہ جمعو اڈ کشمیر کا ہر ایک ڈسٹک ہے وہ کا جو پورا بلڈ ہے آپ کی باری میں جو پورا بلڈ ہے کتنے پوائنٹس ہے فر ایک باری میں ٹویل پوائنٹس بلڈ ہے ٹھیک ہے ٹویل پوائنٹس بلڈ ہے یہ پورا بلڈ جو ہے یہ پوپلیشن بن جاتا ہے لیکن آپ نے دو ڈروپس دیے دو ڈروپس ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجے یہ سیمپل یہ جو ہمارے پاس ٹو ڈروپس بن گیا یہ سیمپل میرے پاس یہ پہ آئیڈیل سیمپل ہے سیمپل آئیڈیل بھی ہو سکتا ہے سیمپل نون آئیڈیل بھی ہو سکتا ہے وہ سیمپل جو اچھی طرح بہت سارے ڈسٹک ہیں میں اگر پورے جمہو ڈ کشمیر کا سینسز کرنے لگ تو مجھے بہت سارے لوگ لگ گے مجھے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی مجھے بہت پیسے کی ضرورت پڑے گی اگر میرے پاس اتنا نہیں ہے میں کوئی بھی ڈسٹک ہو سکتا ہے کسی ڈسٹک کی لیٹریسی ریٹ کم ہو یا کسی ڈسٹک جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ ہائی ہو تو اس بنا پہ یہ جو میرے پاس سیمپل کا کام کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سیمپل نہیں ہے سمجھنا آپ کو یہ ہے کہ یہ سیمپل ہیں اس پوپلیشن یہاں پہ ایک اگزامپل کوٹ کی ہے دیکھ لیٹ سب سیٹ آپ پوپلیشن کیا ہے سب سیٹ آپ پوپلیشن سیلیکٹ فور انالیسز میں انالیسز کے لیے جس سب سیٹ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو پورا پوپلیشن کو انالیز کرنے کے لیے نہ میرے پاس کوئی جو کمپنی ہے وہ کوئی میڈیسن بناتے ہیں وہ سارے میڈیسن تھوڑی آپ کے سامنے علاقے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے میڈیسن ہیں آپ ان کو چک کر لیجی گا نہیں وہ آپ کو چھوٹا سا سٹرپ دے دیتے ہیں اس میں بہت سارے ٹیبلیٹس رہتے ہیں آپ کو سٹرپ جو چلیے آگے چلتے ہیں آگے آتا ہے سٹیٹک میں نے ابھی آپ کو بولا جب میرے پاس یہ پورا پوپلیشن تھا یہ میرے پاس پورا پوپلیشن تھا اس میں جتنے بھی لوگ یہ پوپلیشن ہے اب مجھے پتا چلا اس کا جو اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% ہے تو میجرہ پوپلیشن is پیرامیٹر اسی طرح اب میرے پاس پورا پوپلیشن انالیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے نہ پیسہ ہے نہ من پاور ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں پوری پوپلیشن کو انالیز نہیں کیا میں تھوڑا سا سیمپل لیا تھوڑا سیمپل لیا اب اس 50% ہے کتنی 50% ہے اب یہ جو representative ہے یہ representative ہے کس کا representative ہے ابھی sample تھا یہ پورا population تھا لیکن یہ sample کا representative ہے 50% جو یہ ہمارا result آگیا یہ sample کا representative ہے یہ sample کا numeric major ہے تو sample کے numeric major کو ہم statistic کہتے ہیں جو ہمارے پاس سٹیٹسٹکس تھی نا وہ ایک پلورل ٹیم تھی لیکن اس کا سنگیولر ہے سٹیٹسٹک تو یہ ہوتا ہے نیومیرک میجر کس کا سیمپل کا کلیر ہوا گائز میں پھر سے ایک بار سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے فر اگزامپل ہمارے پاس یہ چورا پورا بلڈ جو ہے فر اگزامپل اگر ہم پورے بلڈ کو انیلائز کرتے ہیں باڑی میں جتنا بھی بلڈ ہو سارے بلڈ کو انیلائز کرتے ہیں اگر مجھے پتا چلا اس میں فر اگزامپل فر اگزامپل ربی سیز جو ہے وہ ٹونٹی لیک ہے لیکن یہ بنا نیومیرک میجر کس کا پورے بلڈ کا پورے پوپلیشن کا بلڈ پورا کتنا کیا ہوا پوپلیشن تو یہ ٹونٹی لیک کیا بنا نیومیرک میجر آپ بلڈ ہول بلڈ ہول پوپلیشن اس سے ہم کہتے ہیں پیرامیٹر پیرامیٹر اب میں نے یہاں سے دو ڈرابس لیے اس بلڈ سے میں نے دو ڈرابس لیے ان دو ڈرابس کے بنا پر مجھے پتا چلا کہ آر بی سیز کتنے ہیں ان دو ڈرابس میں کتنے آر بی سیز ہیں فر اگزامپل وہ ففٹی تھاؤزنڈ ہے وہ ففٹی تھاؤزنڈ تھے ان دو ڈرابس میں جو میں نے دو ڈرابس ایسا سیمپل لیے یہ سیمپل بنا میرے پاس دو ڈرابس تو انس کا انیلیسز جب میں نے کیا جب میں نے ٹیسٹ کیا لیب آٹری میں تو لیب آٹری میں مجھے پتا چلا ان دو کتروں میں جو نمبرہ پار بی سیز ہیں وہ ففٹی تھاؤزنڈ ہے تو ان دو کتروں کا جو ریپریزنٹیٹو بنا وہ یہ ففٹی تھاؤزنڈ بنا ٹھیک ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں سٹیٹسٹک کیونکہ یہ نیمریک میجر ہے کس کا آپ کی یہ جو ہمارے پاس سیمپل آجا سیمپل کا نیمریک میجر ہے ففٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے ازان ہو رہی ہے ایک سیکنڈ ویٹ کریں گے تو اس کے ایگزامپل میں میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا آپ دیکھ لیجئے اس کے ایگزامپل میں میں نے کیا لکھا ہے نمبر آف آر بی سیز سوری نمبر آف آر بی سیز ان ایپ بلڈ سیمپل ٹھیک ہے ایک بلڈ سیمپل میں کتنی آر بی سیز بنتی ہے انہیں ہم کہیں گے نیمریک میجر آف سیمپل یا اسے ہم کہتے ہیں سٹیٹسٹک کیا کہتے ہیں یہ سنگیولر ہے سٹیٹسٹک کا تو سٹیٹسٹک کیا ہوا ایسے سیمپل یاد رکھنے کے لیے ایسے سٹیٹسٹک 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 کیا ہوتا ہے it is a numeric میجر آف سیمپل تو پوپلیشن کا numeric میجر کیا ہے پیرامیٹر پی سے پیرامیٹر پی سے پوپلیشن ایزی رہا نا ٹھیک ہے چلو یہ تھے ہمارے five fundamentals اور five basic terms of statistics جو ہمیں بار بار یوز کرنی ہوں گی اور اس لئے میں نے آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو ایک بار یہ سمجھا جائیں یہ terms تو آگے آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوگی چلیے اور کچھ terms ہے جنہیں ہم سیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے term ہے ہمارے پاس وہ ہے generalizability common sense میں اگر ہم دیکھیں گے for example ایک teacher class میں گز جاتا ہے ٹھیک ہے جب class میں آ جاتا ہے تو class میں گزنے کے بعد وہ دیکھتا ہے وہاں پہ students بہت شور کر رہے ہیں وہ انہیں کہتا ہے آپ سبھی کے سبھی بے وقوف ہو کیا ہو بے وقوف ہو تو اس نے کسی ایک کو نہیں کہا اس نے generalized statement کہا ٹھیک ہے generally ہم اگر کسی بھی شخص کو nominate نہ کرتے ہوئے generally کوئی statement کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں generalization کیا کہتے ہیں generalizability کیا کہتے ہیں generalizability for example اگر ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہے الگ الگ طریقے سے بہیو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پورا کا پورا گاؤں پاگل ہے for example میں کہتا ہوں example quote کرتا ہوں یہ پورا کا پورا گاؤں پاگل ہے تو ہم نے یہاں پہ generalize کیا ٹھیک ہے ہر ایک کے لیے ہم نے یہ term یہاں پہ استعمال کیا یہ ہوتا ہے generalizability اب دیکھ لیجے generalizability کیا ہوتا ہے it refers to the ability to draw a conclusion about the characteristics of a population as a whole based on the result of a sample یہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا ٹھیک ہے دیکھ لیجے ابھی تک میں آپ کو بول رہا تھا یہ میرے پاس پورا population ہے مجھے research کرنا ہے for example پورے ڈوڑا پہ ٹھیک ہے اب ڈوڑا میرے زمان پہ آگیا بار بار اس لئے میں یہ district use کر رہا ہوں تو ڈوڑا district جو ہے اس پہ مجھے کوئی analysis کرنا ہے for example مجھے fertility rate پتہ کرنا ہے کیا کرنا ہے fertility rate پتہ کرنا ہے تو اگر میں پورے ڈوڑا کو یہاں پہ analyze کروں یہ میرے لئے population بن جاتا ہے ٹھیک ہے population بن جاتا ہے تو اس کا numeric major اگر میرے پاس آ جاتا ہے for example میرے پاس 1.6 آ جاتا ہے fertility rate 1.6 تو یہ ہوا 1.6 parameter کیا ہے کیونکہ یہ numeric major ہے کس کا population کا لیکن میرے پاس اتنا time نہیں ہے نہ اتنا پیسہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں چھوٹا سا ایک area لیتا ہوں ڈوڑا کا تو یہاں پہ میں اپنا analysis start کرتا ہوں لیکن یہ جو میرے پاس چھوٹا area ڈوڑا کا بنا یہ میرے پاس sample بنا اب یہاں پہ میں نے جو research کیا تو میرے پاس یہاں کا جو fertility ratio آیا for example وہ 1.2 یہ آیا کیا آیا 1.2 لیکن یہ ریزلٹ کس کا ہے یہ sample کا result ہے 1.2 ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ population کو analyze نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے کیا کیا sample کو analyze کیا sample کا result میرے پاس کیا 1.2 ٹھیک ہے یہ 1.2 جو میرے پاس آ جاتا ہے result ٹھیک ہے یہ 1.2 میرے پاس جو result آ جاتا ہے تو اسی کے بنا پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا جو دوڑا ہے دوڑا کی fertility rate 1.2 ہے کیونکہ میرے پاس اتنا population analyze کرنے کا time نہیں ہے نہ اتنا پیسہ ہے تو اب میں نے چھوٹے sample کو analyze کیا اس کا میرے پاس result یہ میرے پاس statistic میرے پاس 1.2 fertility rate ہے اس sample کی تو یہی fertility rate میں پورے دوڑا کی consider کرتا ہوں یہاں لگاتا ہوں تو میں generalize کرتا ہوں اپنا concept میں کہتا ہوں کہ دوڑا کی fertility rate ہے 1.2 اس concept کو ہم کہتے ہیں generalizability clear ٹھیک ہے دیکھ لیجیے ایک بار پھر سی definition پڑھتے ہے ہم نے کیا conclusion کیا کہ پورے دوڑا کی fertility rate 1.2 ہے on the base about the characteristic of a population as a whole پورے population کے بینہ پہ ہم نے کیا کہا کی اس کی جو fertility rate ہے 1.2 ہے on the result سب sample لیکن ہم نے پوری population کو analyze نہیں کیا بلکہ ہم نے sample کو analyze کیا اس کے base جو result آئے ہم نے پوری population پہ result تھوپ دے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے draw کیا conclusion پوری population کے لئے clear ہوا guys ٹھیک ہے تو اب کیا بن ہے ہمارے پاس generalizability concept ہے میرے پاس ایک population ہوتا ہے اگر میں اس کو analyze کروں تو میرے پاس numeric major آج جو میرے پاس result آج جائیں گے اسے ہمیں parameter کروں لیکن میرے پاس اتنا time نہیں ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا لیتا ہوں تو اس پہ analyze کرتا ہوں میرے پاس for example fertility rate 1.3 1.2 ٹھیک ہے تو اسی کی بنا پہ میں کہتا ہوں پوری population جو ہے یہ ڈوڑا کی اس کا fertility rate جو ہے 1.3 ہے اسے کا ہم کہتے ہیں generalizability concept ٹھیک ہے clear on the base of sample اگر ہم population کے regarding کوئی conclusion draw کریں اسے ہم کہتے ہیں generalizability چلے next term ہے ہمارے پاس distribution distribution ہوتا کیا an arrangement of data by values of one variable in order from low to high ٹھیک ہے for example اگر میں کوئی arrangement کر لیتا ہوں میرے پاس students ہے for example roll number 1 یہاں پہ roll number میں لکھتا ہوں ایک side میں دوسرے side میں marks میں لکھتا 10 roll number 1 کے 5 ہے roll 2 کے marks 6 roll 3 7 roll marks اسے ہم کہتے ہیں distribution guys next ہے ہمارے پاس skewness دیکھ لیجئے اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ سمجھ نا ہوگا for example اگر میں height of students لیتا ہوں 0.8 meter سے 2 meter تک لیتا ہوں اگر میں دیکھ رہا ہوں 1.4 meter تک کچھ students کی height ہے اور اس کے بعد 1.4 سے 2 meter تک میرے پاس جو total number of students ہے for example 30 ہے ٹھیک ہے 15 students کی height less than 1.4 meter کتنی ہے less than 1.4 meter لیکن 15 students ایسے ہیں جن کے height ہے greater than 1.4 ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ جو بنا یہاں پہ 1.4 یہ میرے پاس medium value دونوں سائیڈوں میں جب ہمارے پاس equal distribution ہو اسے ہم کہتے ہیں normal distribution ہمارے پاس جو medium value آ جاتا ہے میڈیم value height 1.4 تو اس میڈیم value کے دونوں سائیڈ میں اگر ہم دیکھیں گے رائٹ سائیڈ میں بھی اور لیفٹ سائیڈ میں بھی اگر ہم اس کو distribute کریں گے graphically تو میرے left سائیڈ میں بھی equal distribution آ جاتی ہیں اس سے ہم کہتے ہیں normal distribution clear جب ہم distribute کرتے ہیں on the base of height in meters میرے پاس جتنے students 1.4 سے less آتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں normal distribution دونوں سائیڈ میں اگر اب یہ normal distribution نہ ہو equally یہ median کے دونوں سائیڈ میں distribute نہ ہو جتنے میرے 1.4 سے کم students ہوں گے اور اتنے 1.4 سے اب اور نہیں ہوں گے for example یہاں سے آتے ہیں 10 یہاں سے آتے ہیں 20 ایسے 10 students ہیں جن کی height less than 1.4 ہے 20 students ہیں جن کی height greater than 1.4 ہے تو اسے ہم کہتے ہیں skewness clear پھر سے ایک بار سمجھاتا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس height from 0.8 to 2.0 meters اگر میرے پاس median value بن گیا 1.4 اگر میرے پاس اتنے students left side میں ہو جتنے right side میں ہوں یعنی 1.4 سے زیادہ جتنے ہوں اتنے 1.4 سے کم سے کم 1.4 meter سے کم لیکن 10 students جن کی height 1.4 سے زیادہ تب ہم اس کو normal distribution نہیں کہیں گے تب ہم اسے کہیں skewness کیا کہیں skewness اب یہ normally distribute نہیں ہوا equally distribute نہیں ہوا اب اسے ہم کہیں skewness کیونکہ ایک سیڈ سے زیادہ ہے دوسرے سیڈ سے کم students ہیں اسی کو ہم پڑیں گے یہاں پہ skewness کو چلے یہاں پہ آجائیے اب اگر ایک income کی بات کریں ہم پہلے جینڈ کے بات کریں یہ ہمارے پاس جینڈ کے ہے ایک سٹیٹ دوسرا ہمارے پاس بیہار ایک سٹیٹ اگر ہم یہاں پہ ایک گرائپ بنائی ہو ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ اس طرح سے ہمارا گرائپ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو جینڈ کے لوگ ہیں یہاں پہ جو most of the people ہیں ان کی average income ہے from twenty thousand to forty thousand average income یہ دیکھ لیجئے most of the portion right side میں آجاتا ہے most of the portion most of of the people in jamu and kashmir have income from twenty thousand to forty thousand in this case یہاں پہ دیکھ لیجئے اب یہ normally distribute نہیں ہوا کیونکہ right side میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے right side population زیادہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کہیں گے یہ ہم کہیں skewness کیا کہیں skew skew graph سیڈ میں کیا آتا ہے left side میں جب یہ آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں negative skewness کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں negative skewness clear ہم نے جن کی بات کی یہاں پہ جو income ہے وہ twenty thousand سے forty thousand ہے تو most people جو ہیں جن کی income ہے وہ twenty thousand سے forty thousand میں فال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کے سیڈ میں بن جاتی ہے left side میں جب left side میں بن جاتے تو اسے ہم کہتے ہیں negative skewness کیا کہتے ہیں negative skewness clear اب بیہار کی بات کریں گے تو بیہار تھوڑا سا غریب جو state ہے جمہور کشمیر اگر آپ دیکھیں ہے 5,000 سے 20,000 یہاں پہ دیکھ لیجئے most جو یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں 5,000 سے 20,000 تک ہے تو اس کا tail اگر ہم دیکھیں گے اس graph وہ آ جاتا ہے جب tail right side میں آ جاتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں positive skewness یہ ہمیں graphically ضرورت پڑے گیا آگے ہمارے پاس normal distribution کیا ہوتا ہے جب equally دونوں طرف سے distribute ہو median کے اگر دونوں طرف سے distribute نہ ہو equally تو اسے ہم کہتے ہیں skewed graph کیا کہتے ہیں skewed distribution اگر ہمارے پاس skewed distribution ہو تو negative skewness کیا ہوتی ہے پھر positive skewness کیا ہوتی ہے جب ہمارے پاس left side میں ہو تو اس سے ہم کہتے ہیں negative skewness جب ہمارے پاس graph tail right side میں ہو اس سے ہم کہتے ہیں positive skewness ان دو چیزوں کو یہاں پہ یاد رکھنا ہوگا میں یہاں پہ نیچے لکھا بھی ہوگا tail on left side negative skewn and tail on right side means positive skewn اس کو آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن میں ایک بار آپ کو یہ چیزیں کلیر کرنا چاہتا تھا جو میں نے اوپر five basic terms آپ کو بتائیں ان کو آپ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے میں نے بار بار چیزوں کو اس لئے repeat کیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں یہ ان terms میں ان basic terms میں آپ کو کوئی confusion رہے ٹھیک ہے میں خامخا کی history وغیرہ ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں directly point پہ آنا چاہتا ہوں I don't want to beat about the bush مجھے پتا ہے کیا پڑھانا ہے جتنا important یہ ہے کیا 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 پڑھنا ہے اتنا important competitive exam میں یہ بھی ہے کہ مجھے skip کیا کرنا ہے اس لئے میرا focus clear ہے مجھے آپ کو qualify کرانا ہی کرانا ہے بس آپ کا ساتھ چاہیے مجھے اور ادھر ادھر کی کچھ لوگ ادھر ادھر کی چمچاگری میں پڑھتے ہیں آپ کو ادھر ادھر کی چمچاگری میں نہیں پڑھنا ہے کون کیسے پڑھاتا ہے کس طرح پڑھاتا ہے آپ کا focus ہے qualify کرنا یہ exam blur all things for now each and everything you have to blur for now you have to focus on your exam on competitive exam جو ابھی جس کا ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں فاے کا صرف اس کو اپنے focus میں رکھیں باقی جو چیزیں لائف میں ہو رہے ہیں ان کو for time being blur کر لی جائے گا ٹھیک ہے چلے یہاں پہ اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ take care see you in next lecture bye